السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بھائی وزرگو اور دوستو بچہ کارگو بچہ از ناٹ کارگو بچہ از برینڈ اور بچہ کے نیچے جو بچہ کارگو ہے اس کے نیچے پچ کمپیوں کام کرتی ہیں دبائی جو پاکستان کارگو سپر پاکستان کارگو راسل خور دبائی جو پاکستان کارگو ہمریا پورٹ آشا نور کارگو ہمریا پورٹ اور اس کے راوہ ڈی لائٹ کارگو ابو زبی سپر ون پاکستان کارگو ہالین یعنی ان پانچ کمپنیوں کا بجموعہ بلا کے وہ بنتا ہے بچہ کارگو بچہ کیا ہے بچہ ایک یونیک نام ہے جو آپ تک پہنچنے کے لیے اور آپ سوشل میڈیا کے طرح سے آپ کو بات بتانے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے آپ کسی بھی کارگو کے بارے میں کوئی بھی کارگو کے بارے میں معلومات لینی ہے کوئی بھی نئے کاروبار اور کام شروع کرنے والے کسی بھی چیز کے اندر انوالمنٹ چاہتے ہیں تو وہ بچہ وی لاؤگ چینل ہے بچہ دبئی وی لاؤگ چینل اس کے اوپر آپ کے سبسکرائب لائک اور کمرس کریں اور وہاں سے نئی سے نئی چیز ان کو پھلے گی اور اس کے علاوہ ڈی لائٹ کارگو ابو زبی میں کوئی بھی چیز کوئی بھی سامان ابو زبی اور اس کے گردنواہ سے بھیجنے والے ہمارے یارہ نمبر شابیہ میں جو ہماری برانچ ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں جن کا نمبر ہے 0529028941 اور ہماری جو علین میں برانچ ہے ان کے لئے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نمبر پہ 0552440 2440417 یہ ہمارا ہلپ نائن نمبر بھی ہے اور ہمارا علین اور ابو زبی کے لئے آپ ان نمبروں پہ کنٹیکٹ کر کے آپ اپنا سامان ان کو دے سکتے ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کیوں برینڈ ہیں بچہ کارگو سب کمپنیاں جو دبائی کے اندر کام کرنے والی ہیں ان سے کیوں وہ الگ ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کوئی تو بات ہوگی کہ جو میں آپ سے یہ کہتا ہوں میں آپ کو یہ کہتا ہوں جتنے بھی کارگو والے دبائی کے اندر یوں ہی کے اندر مجھے سننے والے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنی کمپنیوں کو اور اپنے آپ کو اتنا فعال کرو کہ تاکہ جو کرمنل لوگ کرمنل ایکٹیوٹیز اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کا سامان کارگو کا اٹھا کے خلی ولی ہو جاتے ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو اوریجنل لوگ جو کمپنیوں کے اوپر لاکھوں درم لگا کے یہاں بیٹھے ہیں ان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے اور اس میں سب سے بڑا حصہ کسٹمر ڈالتے ہیں جو اپنی کائلی اور نہ اپنی سستی کی وجہ سے ار ایرے گیرے کو اپنا سامان اٹھا کے دے دیتے ہیں اور صرف پانچ دست پیسوں کے فرق سے اور اس کے فائدے کے لیے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم سامان کس کو دے رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہے اس کے اردگرد کوئی اس کی ریپوٹیشن بھی ہے یا نہیں ہے تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایک برینڈ ہوں میں کیوں ایک برینڈ ہوں اس لیے کہ پاکستان میں بچہ کارگو کی اپنی سروس ہے میری پاکستان میں اپنی سروس ہونے کا کیا فائدہ ہے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جب سامان اترتا ہے اس کو بعد میں کرین سے دوبارہ ڈالا جاتا ہے وہاں پہ ہمارے اپنے بندے موجود ہوتے ہیں جو سامان کو ایسے ڈالنے سے روکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جب سامان پاکستان پاکستان سے نکل کے ہمارے ویراؤس کریچی میں اترتا ہے وہاں پہ میرے بھائی اور ہمارے عملہ جو ہے اس کو دی جاتی ہے اور وہاں سے سامان لوڈے ہونے کے بعد پشاور پنڈی لاہور خانیوال اور بلوچستان جتنے بھی پوائنٹ پہ جاتا ہے جب وہ ٹرکوں کے اندر لوڈ ہو کے وہاں سامان جاتا ہے تو جب وہاں پہ اترنے لگتا ہے تو اس کی وڈیو اور تصویریں بنائی جاتی ہیں کہ راستے میں کہیں ٹرک والے نے تو اس سامان کو ڈیمیج نہیں کیا ہے اور اس کے بعد جب سامان وہاں سے لوڈ ہونے کے بعد لوگوں کے گھروں تک جاتا ہے تو اگر راستے میں وہ سامان ڈریور کی نائلی کی وجہ سے وہ ٹوٹ جائے یا کسی بھی طرح اس کا ڈریور محصول ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی شکایات محصول ہوتی ہیں کہ بھائی کارگو کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ گھر تک سامان دیں گے لیکن وہ گھر تک نہیں اتارتے ہیں اور راستے میں اتار کے پھینک جاتے ہیں بچہ کارگو آپ سے یہ کہتا ہے سوشل میڈیا کے طرف سے آن لائن آن ائر اور آپ سے یہ بات کہ آپ کا سامان اگر ہماری کارگو بچہ کارگو سپر پاکستان کارگو سپر ون کارگو ڈیلائٹ کارگو والوں میں سے کوئی بھی ڈریور لے کے جاتا ہے اور وہ راستے میں آپ کا سامان پھینکتا ہے اور اس کے بعد آپ کا پانچ سو چار سو وہاں سے لگ کے آپ کے گھر تک وہ سامان جاتا ہے آپ اس ڈریور کو پانچ سو مانگتا ہے تو چھ سو دیں میں کہتا ہوں آپ سے اور اس کے بعد آپ ہمارے ہیڈ آفس کا جو نمبر ہے کریچی میں مونہ بائی زیرو تین سو داس پچاس سنتی سے ایک سو دو پائیف زیرو تھری سیون ون زیرو ٹو اس کے اوپر کال کریں اور اپنا ایزی پیسل کا نمبر دیں آپ کو ویدن فائی مینن میں آپ کے پیسے آپ کے موبائل میں ملیں گے یہ میں آپ سے پرامس کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری سروس کا سیم لائک ابھی یہ سسٹم ہے کیونکہ ہم ہر گزرے دن کے ساتھ اپنی سروس میں انکریزمنٹ امپروو لے کے آتے ہیں اس کی سب سے خاص بات یہ کہ جو خیبر پختونگا کے علاقے خیبر ایجنسی اور دوسرے تیسرے پارچنار کے ہیں ان کو اڈو سے مال لینا پڑتا ہے اور دوسرے جو خیبر پختونگا ان کا تمام علاقہ ہے مین آئی وے اور دوسرے جو شہروں کے اندر سب کو گھر پہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں پنڈی کے اندر جس کا بھی سامان جو بھی سامان اگر اس کے گھر تک نہیں جاتا آپ ہمارے کریچی آفز سے رابطہ کریں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سو پانچ سو چار سو تین سو جو لگیں گے ہم وہ آپ کو دیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈریور کو یا اس کے ساتھ کلینڈر کو اپنے دل سے کوئی بخشش دیتے ہیں تو بھائی وہ فیض سبیللہ ہے اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا کوئی دنیا میں کوئی انسان آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا اور سب سے خاص بات کہ ہم سامان سے ٹوٹنے کے لیے جو ہے نا ہم احتیاطی تدبیروں کو اختیار کرتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں جیسا آپ سامان دیں گے ویسا ہی ہم آپ کے گھر پر ڈیلیور کریں گے اور دوسری بات اگر آپ کی لسی دی واشنگ مشین اور فریج ہمارے وڈن بکس میں ٹوٹ جائے ہم اس کے محصول ہیں ہم آپ کو اس کا پیمٹ کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی بھی سامان آپ ہمیں دیتے ہیں اگر وہ نکل جاتا ہے کوئی بھی سامان آپ کا ایکزیمن کے اندر کٹ لگنے کے بعد نکل جائے اور آپ اللہ کو حاضر ناظر رہ کے کہیں کہ میرا یہ سامان کم ہے تو بچہ کارگو اس چیز کی آپ کو گرنٹی دیتا ہے کہ وہ سامان کے پیسے ہم آپ کو پی کریں گے اور اگر آپ نہیں لیں گے تو ہم قیامت والے دن اس کے کسی بھی چیز کے محصول نہیں ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو آنے اور کہتے ہیں کہ کارگو کی دنیا میں چاہے وہ بچہ کارگو یا کوئی بھی برینڈ کوئی بھی کمپنی ہو کارگو کی دنیا میں سامان کے ٹوٹنے کی کوئی گرنٹی نہیں ہوتی صرف احتیاط کی جاتی ہے پیکنگ کرتے ہوئے آپ بچہ کارگو کو میشہ یاد رکھیں کوئی بھی چیز کارگو کرتے ہوئے ہم سے پوچھیں کہ پیکنگ کیسے کرنی ہے ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو پیکنگ بتا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بچوں کی گاڑی ہیں بھائی یہ اس عالت میں بھی چلی جاتی ہیں لیکن یہ اس میں ٹوٹنے کی کوئی گرنٹی نہیں ہے اگر وڈن بکس بن کے جائے گا ہماری گرنٹی ہے یہ واشنگ مشین ہے اس کا ابھی تھرما کول ببر رول سے پیکنگ ہو کے وڈن بکس بن کے جائے گا ہماری گرنٹی ہے یہ گاڑی ہے کوئی گرنٹی نہیں ہے اور یہ جو فرنیچر ہے یہ سب کی بہترین اور وی آئی پی ہم پیکنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو برتن ہیں یہ ہم نے ان کے گھر سے ویسے کے ویسے اٹھا کے لائے ہوئے ہیں اس کی ہم اب وڈن بکس بنا کے انشاءاللہ اس کو بیجیں گے یہ دیکھیں یہ پیٹیاں ہیں ان کے اندر ہم لوگ جو ہے جو کانچ کا یا ٹوٹے والا سامان ہوتا وہ ڈال کے بیجتے ہیں اور یہ سب جو سامان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بہترین اور صاف ستری اور پیکنگ کر کے ہم پاکستان بیٹھیں ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ بچہ کارگو کو جو دے کے دیکھیں اور انشاءاللہ ماری سروس سے لطف اندوز ہوں اور انشاءاللہ مارا دعویٰ ہے کہ آپ اور کہیں نہیں جائیں گے ہمیشہ آپ کے موبائل میں آپ کے آج میں آپ کے بستر پر آپ کے تقیقے نیچے آپ کا موبائل اور بچہ کارگو آپ کے موبائل کے اندر موجود آپ کا موبائل